ادب سرائے صفحات سے سماعت تک The 5 AM Club by Robin Sharma السلام علیکم دوستو آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ ہم پور امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افضائی مستقبل میں نہ صرف پرقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں شکریہ ادب سرائے ادب سرائے The 5 AM Club نومہ باب عظمت کے اظہار کا فریمورک جو لوگ عظیم ہیں وہ حقیقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ صدی چیزوں کے ساتھ نہیں رہتے وہ حقیقتوں کو برداشت کرتے ہیں جو کھوکھلا ہے اس کے ساتھ نہیں رہتے وہ ایک کو چھوڑتے ہیں تو دوسرے کو تھامتے ہیں لاوچی ہاں دوستو عرب پتی نے نعرہ لگایا آپ دونوں حضب معمول وقت پر پہنچے ہیں بہت خوب اس وقت صبح کے پانچ پجے تھے جبکہ چاند کی آخری جھلک اب بھی آسمان پر موجود تھی نئی صبح کی کرنے ان تینوں کو جو اکمل ساحل پر کھڑے تھے خوش آمدید کر چکی تھی ساحل کی ہوا تھنڈی اور لونگ کی خوشبو سے مہتر تھی موریشس کا ایک شکرا باز کی ایک نایاب قسم سروں پر سے اڑتا ہوا چلا گیا اور گلابی کبوتر جو دنیا میں بہت کم ہے قریبی کھجور کے درخت پر اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھا گھریلو چھپکنیاں قطار اندر قطار کسی اہم جگہ کا رخ کیے ہوئی تھیں اور ایک بڑا الہرد کچھوہ گھاس والے ساحل پر رینگ رہا تھا ان تمام فطری مظاہر نے ان تینوں 5 ایم کلب کے ارکان کی خوشی بڑھا دی روحوں کو جلا دی جو اس وقت ریت پر کھڑے تھے عرب پتی نے ایک بوتل کی طرف اشارہ کیا جو سمندری پانی پر تیر رہی تھی جیسے ہی اس نے اپنی انگلی پانی پر ادھر ادھر چلانے شروع کی یہ بوتل بھی پانی پر ادھر ادھر لہرانے لگی جب اس نے اپنی انگلی کو گھنایا تو بوتل بھی پانی میں کھوم گئی اور جب اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا بوتل پانی کی سطح پر آگئی جلد وہ بہتی ہوئی گیلی ریت پر آگئی اور اس کے اندر موجود ریش میں کپڑے کا ایک گول ٹکڑا ظاہر ہونے لگا تصور کیجئے کہ یہ کتنا سہرنگیز منظر ہوگا بوتل میں پیغام عرب پتی نے خوشی خوشی بتایا اس نے ایک چھوٹے بچے کی طرح تالیاں بجانا شروع کر دیں وہ یقینا ایک غیر معمولی اور عجیب کردار تھا اس سے آج صبح ہمارے منٹورنگ سیشن کا بہ آسانی آغاز ہوگا اس نے اضافہ کیا سنتکار نے بوتل اٹھائی اس کا ڈھکن کھولا اور کپڑا باہر نکالا جس پر درج زیل چیزیں لکھی گئی تھی کامیابی کا تین مرحلی فارمولا پہلا مرحلہ سیکھنا بہتر آگاہی نمو دوسرا مرحلہ اطلاق بہتر انتخاب انتبات تیسرا مرحلہ آمدن بہتر نتائج اثر پذیری یہ وہ سادہ ترین مگر پیچیدہ موڈل ہے جس پل بائنڈر نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ جب انہوں نے میری نوجوانی میں میری کوچنگ شروع کی تھی عرب پتی نے وضاحت کی اور یہ فارمولا ان تعلیمات کے وہ تمام سیاکو سباک رکھتا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اسے اچھی طرح سمجھیں پہلی نظر میں یہ بالکل ہی بنیادی موڈل یا خاکہ دکھائی دیتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کا انتباق کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا محصر ہے مسٹر آئیلی نے اپنی آنکھیں بند کرنی اپنے کان اپنے ہاتھوں سے چھپا لیے اور یہ الفاظ دوھرانا شروع کر دیے تبدیلی کا آغاز تصور میں اضافہ ہے جب آپ زیادہ دیکھتے ہیں تو زیادہ حقیقت تشکیل کرتے ہیں اور جب آپ بہتر جان جاتے ہیں تو زیادہ حاصل کر سکتے ہیں دنیا کے عظیم مرد اور عظیم عورتیں جو جادوی ہم آہنگی حسین لمحات سائنس کی دریافتوں اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذمہ دار ہیں انہوں نے اپنی سوچ کی تشکیلیں نو اور اپنی آگہی کی یافت نو کے ساتھ آغاز کیا روزانہ کی بنیاد پر کچھ نئے انتخابات کیے جن کی وجہ سے خود بخود روزانہ وہ تجربات حاصل کیے جو چند ہی کر پاتے ہیں سیٹھ نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی اپنی انگوشت شہادت اپنے ہونٹوں پر رکھی جیسے کسی اہم سوچ میں گم ہو کپڑے پر کشیدہ فیم برگ کو گھوٹے ہوئے اس نے بات چاری رکھی آپ جانتے ہیں ہیرو سورما اور عظیم لوگ وہ شخصی خوبی رکھتے ہیں جو اوست کار کردگی والے دکھا نہیں سکتے کیا خوبی آرٹس نے پوچھا جبے تکی ٹی شٹ اور تیراکی کے لباس میں ملبوس تھا سختی عرب پتی نے جواب دیا دنیا کے بہترین لوگوں میں گہرائی ہوتی ہے اکثریت اکثر اپنے کام کے اوست کے مزاج میں پھنس کر رہ جاتی ہے ان کا اول و آخر روشنی ہوتا ہے وہ کوئی حقیقی تیاری نہیں کرتے بہت کم غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ٹاور جتنا ویجن تیگ کرنے کے لیے درکار سبر نہیں کر پاتے پچانمے فیصد کام کرنے والے جفا کشی کے ساتھ اپنی توجہ باری چیزوں پر نہیں دیتے اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو عظیم ماہر کر گزرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے لیے سچ یہ ہے کہ یہ راستہ کم از کم مزاہمت کا راستہ ہے انہیں جو ضرورت ہے وہ نہیں کرتے غیر معمولی تفلیقی کامیاب لوگوں کی اقلیت اس سے بالکل ہی مختلف فلسفے پر عمل کرتی ہے ہمیں وہ بتائیے آرٹس نے گزارش کی وہ صدحیت کے مزاج کی بجائے دانہ داری وینولیریٹی کا مزاج افتیار کرتے ہیں بیچ ایک دانہ دانے اوپر دانہ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب میں گہرائی کو تاہیات قدر کے طور پر افتیار کرتے ہیں اور عظمت کے لیے مصر رہتے ہیں استثنائی افراد اپنے تفلیقی آؤٹپوٹ کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں خواب و اینٹے توڑنے والا مزدور ہو یا بیکری چلانے والا یا اگزیکیٹیو یا دودھ دھونے والا خلاب باز یا کیشئر وہ اپنی ساکھ پر قرار رکھتے ہیں اپنے ہر کام میں وہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں کہ وہ جو کام بھی کریں گے ہر کام میں ان کی نیک نامی ان کا اصل برینڈ پنتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگوں پر پرائیس ٹیگ لگا کر اپنے بارے میں بہترین بات نہیں کہلوا سکتے عرب پتی نے بوتل کو ڈگڑا پھر اس نے اسے اوپر اٹھاتے ہوئے اس میں سے غائب کھوتے ہوئے چاند کا آخری نظارہ کیا اور اپنی بات جاری رکھی لیکن یہ معاملہ سماجی قبولیت سے زیادہ گہرا ہے سنت کارنے وضاحت کی آپ جس میار کا کام کرتے ہیں اس سے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک خود اپنی عزت کتنی ہے جو لوگ اپنی عزت کرنے کی جرت نہیں کر پاتے وہ کسی بھی معاملے میں اوست رہ جاتے ہیں یہ چیز انہیں ختم کر ڈالتی ہے اگر آپ اپنے شعبے میں رحممائی کرنا چاہتے ہیں مسٹر رائیلی بات کرتے چلے گئے تو ایسا کام کرنے والے فرد بنیں جس میں گہرائی ہو انہوں نے زور دیا یہ عزم کریں کہ نہائیت بلند تریم غیر معمولی بنیں گے نہ کی ایک ایسی پس مردہ روح جو اپنے سوا ہر ایک پر یقین کرتی پھرے اور شاندار زندگی گزارنے کی بجائے روہ روی کے دن رات پسر کرے اپنی حقیقی زندگی کی جگہ کسی دوسرے کی زندگی کی نقالی کرے گہری بات آرٹس نے ہاں میں ہاں ملائے اور کچھ دھوک کھانے کے لیے اپنی شرٹ اتار دی ان لوگوں کے کام میں مہارت کی ترنگ غیر معمولی حد تک قابلے غور ہوتی ہے تو بلکل وہی سوچتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مزدوری انتہائی آلہ میام پر کرتے ہیں اور پسینے کے ایک ایک قطرے کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ عظیم مجسمہ ساز گیان لوینزو بڑنینی نے چار دریاؤں کا فوالہ تعمیر کرتے ہوئے کر دکھایا یہ ایک شہکار ہے جو روم کے علاقے پیازہ نابونہ کے وسط میں نظف ہے ایسے کارگزار حیران کنف ہوتے ہیں اور بے لوز تفریق کرتے ہیں اور جیسا کہ اندازہ ہوتا ہے یہ لوگ واقعی اپنے کام کو اہمیت دیتے ہیں لیکن ان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کاروباری نے لکما دیا یہ سولنی صدی نہیں ہے میرا ان بوکس بھڑا ہوا ہے تمام دن رات شدید مشروفیت ہے زیادہ تر پہ در پہ میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ جتنے کام سوار ہیں میں یہ ساری نہیں کر سکتی مہارت تامہ آسان کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اور اب پتی نے نمی سے جواب دیا کیا اب جانتی ہیں کم ہی زیادہ ہے آپ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں ذہین لوگ جانتے ہیں کہ ایک شاہکار تفلیق کرنا بہتر ہے ہزاروں اوست فنپارے بنانے سے شاہکار فنپاروں کو پسند کرنے کی میری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے تفلیق کار کا یقینی نظام چھلگتا ہے اور اس کی جذباتی تحریک کا پتہ چلتا ہے اور میں آپ کو یقینی طور پر بتلاتا ہوں کہ ان پروکار تفلیق کاروں کے اندر ایک بلکل ہی مختلف دنیا رچی بسی ہوتی ہے جو آج کل کے اکثر سماجی اور کاروباری دنیا کے لوگوں میں مفعود ہیں فوراں ہی ایک رنگ برنگی تتنی اڑتی ہوئی آئی اور سیون رائیلی کے بائیں کان کے بلکل اوپر بیٹھ گئی وہ مسکرایا اور بولا او ننی دوست تم سے ملکر دوبارہ خوشی ہوئی پھر رئیس آدمی نے اپنی گفتگو میں اضافہ کیا جب آپ یہ خوش لگائیں گے کہ سپر سٹارز فنکار اور ذہین ترین لوگ کیسے وہ حاصل کر گئے جو انہوں نے حاصل کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی روز مرہ عظمت کے مباقع کے بارے میں وسیع تر آگاہی تھی جس کی وجہ سے وہ روزانہ بہتر انتخاب کرنے کے لئے پر جوش رہتے تھے اور یوں بہتر نتائج حاصل کرتے تھے مسٹر رائیلی نے ایک لرننگ موڈل ایک خاکے کی طرف اشارہ کیا یہ ہے خود تعلیم کی قوت اس نے بات جاری رکھی جب آپ نئے آئیڈیا سے واقف ہوں گے تو آپ ایک پروڈیوسر اور ایک فرد کی حیثت سے نمو پائیں گے جب آپ اپنی شخصی انفرادی اور پیشہ پڑانا نمو کریں گے تو جس سطح پر آپ اس کا اطلاع کریں گے اس میں اضافہ ہوگا اور آپ کا حوصلہ بڑھے گا اور پھر ظاہر ہے جب اپنے خوابوں اور ویجن کو حقیقت کی تعبیر دینے کی احقیقت میں اضافہ ہوگا تو آپ کی آمدر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی اثر پرزیلی بھی زیادہ ہوگی رئیس زادے نے یہ بات کہتے ہوئے خاکے کے تیسرے مرحلے پر انگلی رکھتی یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ تربیت کے لیے آپ دونوں کا رضا مند ہونا ایک اقل مندانہ قدم ہے اور یہ فریم ورک آپ کو سکھانے کے واسطے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے عرب پتی نے اپنے ستمہ ازلات کھینچے اور سمندری ہوا میں گہری سانس کی اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ چونکہ یہ غیر معمولی لوگ جس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے فن پاروں میں اس کا اظہار کرتے ہیں وہ دنیا کی باقی اقصدیت کے مزاج اور انداز سے لگا نہیں کھاتی تو دنیا انہیں خبتی بے تکہ احمق وغیرہ جیسے القاب سے نوازتی ہے لیکن وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں عرب پتی نے پھر اسرار لہچے میں باور کر آیا وہ تو بس عام حالات میں خاص سطح پر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں مشکت اٹھاتے ہیں وہ خفتوں مہینوں بلکہ بعض اوقات برسوں اکمل نتیجہ حاصل کرنے پر لگا دیتے ہیں جب وہ خود کو تنہا یا خوف سدا یا بیزار محسوس کرتے ہیں تو وہ خود کو اپنے کام میں مدن رہنے پر مجبور کرتے ہیں اپنے سرمائی ویجن کو روز مرہ حقیقت میں بدلنے کے لیے مصر رہتے ہیں جبکہ لوگ انہیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے حتیٰ کہ بعض اوقات ان پر حملے بھی ہوتے ہیں اف خدایا میں دمیہ کے ان عظیم ذہنوں کی تعریف کرتا ہوں واقعی وہ تعریف کے لائق ہیں معاشرہ جتنا زیادہ سچ سے دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سچ بولنے والوں سے نفرت کرتا ہے آرٹسٹ نے ایک جامعی بات کہی کاروباری عورت نے اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا جو اس دوران اپنی کلائی پر پہن ہوئے بریس لوگ کو رگڑ رہی تھی جورج اورویل نے کہا تھا کہ جب کبھی آپ اپنے گرد خوبصورتی تفلیق کرتے ہیں آپ اپنی ہی روح کی بہالی کا کام کرتے ہیں آرٹسٹ نے مزید کہا ایلیس ووکر نے کہا تھا ماہر جس انداز سے تفلیق کرتے ہیں عام کارکوم اسے جنونی کا تانہ دیتے ہیں سنتکار نے تفصیل بتائی لیکن نظیر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پچانمے فیصدی عام کار گزار اسے نکتہ چین برتاؤ قرار دیتے ہیں جبکہ پانچ فیصد عالی تفلیق کاریے جانتے ہیں کہ یہ بلند تر میار کی قیمت ہے آئیے ہم ایک اور نمو دیکھتے ہیں جس سے ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل کو سکیں گے عرب پتی نے ریشمی کپڑے پر بنے ہوئے خاکے کو چھوتے ہوئے ان دونوں کو ہدایت کی اس سیارے پر موجود انسانوں کی اکثریت پوست کے جال میں پھسی ہوئی ہے اس نے تو سیق کی پوست ادراک اپنی قوت کو بڑھانے اور اوپر لے جانے کا پوست دلچسپی اپنی پوشیدہ مہارتوں کے اظہار کی پوست علم مہارت کی نیورو بائیلوجی کا جو مہمارانی دنیا اور انتہائی پورجوش لوگوں کا روزانہ کا معمول ہوتا ہے اکثریت غیروازیہ نادرست سوچ میں اٹکی ہوئی ہے اور غیروازیہ نادرست سوچ تو غیروازیہ اور غلط نتائج ہی دیتی ہے ایک فوری مثال ایک اوس آدمی سے سمت پوچھ لیجئے زیادہ تر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی ہدایت غیروازیہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو راستہ سوچ رہے ہیں وہی غیروازیہ ہے عرب پتی ساحل سے ایک دن کا اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اس سے فریمورک کے لفظ دانہ داری کی طرف اشارہ کیا وجی کامیاب لوگ بہت ہی مختلف ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آگہی کی نا پختہ سطحہ پر رہتے ہوئے وہ کبھی بلند ترین پیشہ ورانہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے ایک اور مثال جس سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اہم فلسفہ سمجھنے میں مدد ملے گی میں فارمولا ون ریسنگ کا بہت ہی بڑا مددہ ہوں حال ہی میں مجھے اپنی پسندیدہ ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونے کی دعوت دی گئی ان لوگوں کی توجہ معمولی ترین خاصیت پر تھی جو ان کی کمال محارت سے نہایت خلوص تھا اظہار ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ کرنے کو تیار ہیں ان کا یہ مزاج نہ صرف اچھا بلکہ حیران کن خد تک متاثر کن بھی دوبارہ میں وہی بات کہوں گا کہ ایک عام آدمی کے لیے اتنی باریک بینی سے چیزوں پر توجہ کرنا اور اس کے لیے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے دن رات تج دینا بہت ہی بے دکا ہے کار ریس کے دوران ان کا بے جھول عمل سپر ہیومن والی رفتار اور حتیٰ کہ کار جانے کے بعد پیٹ ایڈیا میں انڈسٹریل ویکیوم سے صفائی کے رتی برابر گرد کا نام و نشان نہ رہے خوب غزب کی تھی یہی میرا نکتہ ہے بلند نتائج دینے والے پانچ فیصد لوگ باریک بین جبکہ اس کے مقابلے میں ستھی مزاج والے لوگ اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کے برخلاف رویہ انہوں نے کیا واقعی ان جگہوں پر اپنا پسینہ بہایا ہے کہ اس جگہ پر کار ریس کے بعد گرد کا نام و نشان بھی نہ تھا آرٹسٹ نے حیدانی سے سوال کیا ہاں اور اب پتی نے کہا انہوں نے پورے ساحل کی جھاڑو دی اور ویکیوم سے صفائی کی پر جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر مٹی کا ایک زرہ بھی کار کے انجن میں چلا گیا تو اس کی قیمت فتح سے محرومی کی شکل میں چکانی پڑ جاتی ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ کسی کی جان زائع ہو سکتی ہے دراصل کسی ایک ٹیم ممبر کی چھوٹی سی کوتاہی بھی بڑے علمیے کا باعث بن سکتی ہے اگر غیر متوجہ عملہ کسی نہ اہل فرد کو چھوڑ دے تو وہ تباہی کا پیش خانہ بن سکتا ہے چیک لسٹ میں ایک چیز بھی کم ہو جائے تو پورا پروگرام کتر بطر ہو سکتا ہے اور ایک رکن سے ایک پیمائش سے بھی اگر سرف نظر ہو جائے تو اس کی قیمت فتح سے محرومی کی شکل میں ہو سکتی ہے میں اس بات سے متفق ہوتی جا رہی ہوں اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کاروباری نے تسکیم کیا بہت کم کاروباری افراد اور جو لوگ اس شعبے میں ہیں آرٹس، سائنس اور سپورٹس کو پسند کرتے ہیں اور میرے خیال میں اسے بہت عام سی بات سمجھا جاتا ہے ہمارے اردگرد جو چیزیں ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں امیق آگے ہی تعمیر کرنا اور اپنے کام کو اکمل بنانے کے لئے جفا کشی کرنا تفصیلات میں جانا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پسیریں بہانا غیر پیشہ ودانا اور بے پروائیانا مزاج کی بچائے ٹھیک ٹھیک نتائج لینا کم دعویٰ کرنا اور اس سے زیادہ دینا اپنے ہنرم میں بے پایاں فخر رکھنا بالفاظ دیگر دانہ داری پر مقابلہ سے تھیے جہاں مجھ پر واجب ہے وہاں مجھے وہ تسلیم کرنا چاہیے عرب پتی نے انکساری سے کہا یہ الفاظ اور یہ موڈل مجھے سپل بائنڈر نے پڑھایا تھا جب معاملہ مہارت کا ہو تو چھوٹی چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خلائی شٹل چیلنجر کی تباہی محض ایک گول سیل کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس کی کل قیمت صرف ستر سینٹ تھی ایک چھوٹی سی چیز کو غیر اہم نقطہ سمجھتے ہوئے اس پر در خورے اتنا سمجھا گیا اور اتنے بڑے حادثیں نے جنم لیا اس سے مجھے ویلیندیزی مفقر ور میر کا خیال آیا آرٹس نے اپنی بات شامل کی وہ ایک ایسا مصور تھا جو بلند ترین میار کا کام کرتا تھا اس نے کئی بار یہ تجربہ کیا کہ وہ فطری روشنی کو اس انداز سے تشکیم دے کہ جب وہ کہیں پڑھے تو سابادی تاثر قائم ہو جائے اس کے اس کام میں بہت گہرائی تھی ہر ضرب میں انتہائی کشش اور ہر حرکت میں کیا ہی نفاسد تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں اوست آرٹسٹ اپنے فنپاروں کے بارے میں بہت ہی ہلکی بنیادی اور بے صبر ادراک رکھتا ہے اس کی توجہ اپنے ہنر سے زیادہ پیسہ کمانے پر ہوتی ہے اس کی توجہ شہرت پر ہوتی ہے نفاسد پر نہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کبھی اپنے کام کا شعوب اور زیر کی حاصل نہیں کر پاتا جس سے اسے اپنے کام کے لئے بہتر انتخاب کر سکے اور پھر بہتر نتائج حاصل کر سکے اور یہ بہتر نتائج اسے اپنے شعبے کا سرمہ بنا دیں میں تھوڑا تھوڑا یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ یہ موڈل کتنا سادہ اور زبردست ہے مجھے ویر میر کی وہ تصویر بہت ہی پسند ہے جس میں ایک عورت نیلے کپڑے پہنے ہوئے خط پڑھ رہی ہے اور وہ لڑکی والی تصویر جس میں وہ موٹی کے بندے پہنے ہوئے ہے بہت ہی آلہ ہے عرب پتی نے عظیم فن کی تعریف کرتے ہوئے کہا آپ جو فلسفہ ہم سے بیان کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا کاروباری عورت نے اپنی آنکھیں پھارتے ہوئے کہا اور پھر آرٹسٹ کا ہاتھ تھام لیا مسٹر رائلی نے آنکھ ماری مجھے پتہ تھا ایسا ہونا ہے اس نے بڑھتے ہوئے اس نے یہ رومانی تعلق کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سرگوشی کی پھر اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی تدلی اب بھی اس کے کان پر بیٹھی تھی جب اس نے اپنے مصفور کن رنگ برنگے پر پھیلائے تو مسٹر رائلی نے عظیم صوفی شاعر رومی کے یہ اشار پڑھنا شروع کر دئیے محبت کے لیے ہر شیفہ نہ کر دو اگر تم سچے انسان ہو اگر نہیں تو اس محفل کو چھوڑ دو نیم دلی سے کبھی کسی عظمت کو پہنچا نہیں جا سکتا کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں کاروباری عورت نے حیدانی سے پوچھا یقیناً عرب پتی نے جواب دیا مشکت سختی اور باریک بینی کا یہ فلسفہ انسان کے انفرادی تعلقات میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ نہیں ساف گو نواب نے جواب دیا سپل بائنڈر نے مجھے ایک تصور پڑھایا جسے دا ڈاک سائیڈ آف جینئیس کہتے ہیں اسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ذہین افراد کا تاریخ پہلو بنیادی طور پر نقطہ یہ ہے کہ ہر انسانی خوبی کا ایک کمزور پہلو ہوتا ہے چنانچہ آپ کی ایک خوبی اگر آپ کو ایک شعبے میں خاص بنا سکتی ہے تو وہی خوبی کسی دوسرے شعبے میں آپ کو ناموضوں کر سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ماہرینیں فن کی نیجی زندگیاں اب تر تھیں ان کی بہت بڑی خوبیاں جن کے ذریعے وہ بڑا ویجن دیکھ سکتے تھے اس کے سیوہ کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں تھے چنانچہ خود کو بلند ترین میارات پر قائم رکھتے ہوئے خود کو جنونیوں کی طرح دیر تک کام میں مشغول رکھتے تھے اور اپنے منصوبوں کی ادھا گہرائیوں اور باریکیوں کا بھی خیال ہوتا تھا مگر خال ہی اپنے دل کی سنتے اور وہ تنقید نظر انداس کر دیتے جو ان کے ذاتی تعلقات کو مشکل کرتی تھی انہیں مشکل مختلف سخت اور غیر متوازن سمجھا جاتا تھا پھر عرب پتی ریت پر گر گیا اور تیز تیز کشپ لگانا شروع کر دیئے اور جب فاختہ ساحل کنارے اس کے مکام کی چھت پر اڑ رہی تھی اس نے بیس برپی لگائے پھر اس نے اپنی بات دوبارہ شروع کی اور یہ تخلیقی کار گزار اور آلہ سطح پر انتہائی کامیاب افراد جب توازن سے ہٹ گئے رئیس نے وضاحت کی وہ اکملیت پسند ازاد منش اور کٹر کہلائے یہ ہے ذہین افراد کا تاریخ پہلو وہ بڑی خوبی جو ایک جانب آپ کے فن کو حیران کن بنا سکتی ہے تو دوسری جانب آپ کے گھر کو برباد کر سکتی ہے بھائی لوگو حقیقت تو یہی ہے ادب پتی نے پانی کی بوتر سے چسکی لیتے ہوئے کہا جس پر خفیہ الفاظ میں کچھ لکھا ہوا تھا جو قریب سے پڑھنے پر یہ عبارت تھی فلپ آف میسے ڈونیا نے ایک پیغام سپارٹا کو بھیجا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مزید تاخریر کے تم فوری حاضر ہو بصورت دیگر اگر میں اپنی فوج تمہاری زمین پر لے آیا تو تمہارے کھیت برباد کر دوں گا تمہارے آدمی مار ڈالوں گا اور تمہارے شہر نابود کر دوں گا سپارٹا کا جواب اگر لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ کی فطری خوبیوں کا کمزور پہلو میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا اظہار نہ کریں عرب پتی نے پر طوانہ انداز میں کہا آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس بات سے آگاہ رہیں کہ کہاں آپ کی یہ خوبیاں آپ کی ذاتی زندگی کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں اور پھر ان کے جال سے بچنے کی ترتیب برائی جائے اور یہ چیز مجھے صبح کے معمولات سیکھنے کی طرف متوجہ کرتی ہے جس کے ذریعے آپ 5 ایم کلپ کی غیر معمولی اہمیت کے بارے میں کچھ سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے اس عادت کو مستقل جاری رکھنا ہے سندکار نیچے جھکا ایک سمندری تنکہ اٹھایا اور اسے ریشمنگ کپڑے سے چھویا بڑائے مہربانی عالی کار کردگی دکھانے والوں کا یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد اکھئے کہ جس کے تحت شخصی عظمت کا یہ فریم برٹ تیار کیا گیا ہے روزانہ بہتر آگہی کے ساتھ آپ روزانہ بہتر انتخاب کر سکتے ہیں اور روزانہ بہتر انتخاب کے ساتھ روزانہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں سپیل بائیڈر اسے کامیابی کا تین مرحلی فارمولا کہتے ہیں دیکھیں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی اپنی فطری خوبی کی بہتر آگہی کے ساتھ مثال کے طور پر 5 ایم میتھڈ کو کیسے اپنی سبا کے معاملات میں منطبق کرنا ہے کہ آپ کی کار کردگی بہتر ہو سکے آپ اس ستھی معاشر سے بلند تر ہو سکیں جو اس کردہ زمین پر نمائی ہے اور باریک بینوں کا معاشرہ قائم ہو سکے نظر اور شعور کی یہ بلند تر ستحہ آپ کے روزانہ کے فیصلے کو درست کریں گے اور اخلی طور پر ایک منطبہ جب آپ اپنے روزانہ کے انتخابات کو درست کر لیں گے تو آپ کی لیڈرشپ میں اضافہ ہوگا آپ کی ترقی اور اثر پذیری حیران کن طور پر بڑھ جائے گی کیونکہ یہ آپ کے فیصلے ہیں جو آپ کے نتائج تشکیل دیتے ہیں ہمارے ایک کوچنگ سیشن کے دوران عرب پتی نے بات چاری رکھی سپیل بائنڈر اور میں سویٹزر لینڈ کے شہر لوسرن میں ملے کیا ہی پیارا شہر ہے جو عالی شان پہاڑوں کے درمیان ایک جھیل کے قریب قائم ہے کی کسی دیو مالائی کہانی کی جگہ معلوم دیتی ہے بہرحال ایک دن ہم نے ایک برطن گرم پانی کا آرڈر کیا اور اس کے ساتھ ہی چند لیمو کے پکڑے تاکہ لیمو کی تازہ چائے بنای جا سکے وہ اکثر صبحہ یہ چائے پینے بہت پسند کرتے ہیں اصل بات یہ ہے یہ بہت دلچسپ بات لگ رہی ہے آرٹس نے اپنا ٹیٹو والا بازو بھار کھینچتے ہوئے گفتگو میں مداخلت کی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لوگ مرتے نہیں ہیں اور ڈپارٹمنٹل سٹور چلے جاتے ہیں ٹرے آگئی عرق پتی نے بات جاری رکھی چاندی سے بنے کمال کے برطن چائنہ کا عالی ترین نیا ہر شہ بہترین ترقیب کے ساتھ کی اور ذرا اس پر غور کیجئے جو کوئی باورچی خانے میں لیمو کاٹتا ہے اس نے گہرے ہنر کی سخت کسرت کی ہے جو مسلسل مہارک کی بنیاد ہے اس کے لئے اضافی مشکت کرنی پڑتی ہے اینا حیران کن بات عرب پتی نے وہی تیز رکس دوبارہ شروع کر دیا تو اس نے کانفرنس سینٹر میں کیا تھا پھر وہ ٹھائر گیا کالوباری اور آرٹس نے اپنے سر ہلائے توجہ اور پرواہ نہ ہونے کی وجہ سے سہتہی افراد میں مردہ دی اور بے چیل عام ہو گئی کالوباری عورت نے کہا اور یوں ظاہر کیا کہ وہ مغل کے رکس میں ہارچ نہیں ہو رہی ان دنوں تجارت میں جو چیز سرائط کر چکی ہے سپیل بائنڈر اسے کلیکٹیو ڈی پروفیشنلائزیشن آف بزنس کہتے ہیں عرب پتی نے توجہ دلائے یہ کیا بلا ہے آئیے میں اس کی کچھ وضاحت ایک مثال سے کیے رہیتا ہوں لوگ یہاں اداروں میں کام کر رہی ہیں اپنے گاہکوں کو خوش کر رہی ہیں غیر معمولی مہارتوں کا اظہار کر رہی ہیں اپنے ادارے کی دیگر فرمیاں بیان کر رہی ہیں اور پھر وہ اور ان کا ادارہ دونوں اپنے فونوں پر اہمکانہ ویڈیوز دیکھ کر جوتوں کی آن لائن خریداری کر کے یا سوشل فیڈ سکرول کر کے اپنی کامیابی کا تجربہ کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے اپنے کام سے اتنے بے تعلق کارکن نہیں دیکھے کہ ادھر وہ کام سے فارق ہوئے نہیں اور تھکن سے چھو اور میں نے اس سے پہلے اتنی زیادہ غلطیاں کرنے والے لوگ بھی نہیں دیکھے عرب پتی نے دوبارہ چھڑی سے تین مرحلی فارمولے کی طرف اشارہ کیا لیمون کے بیج نکالنے کی مثال اس معاملے میں بہترین ہے جو آپ کا مسلسل یہ چیلنج دیتی ہے کہ صدحیت سے باری دینی یا دانہ داری کی طرف منتقل ہونا ہے حقیقی مشکت یہ ہے کہ آپ کا درک صرف یہی نہ ہو کہ آپ اپنے کام پر کیا کرتے ہیں بلکہ یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اپنی نیجی زندگی میں کیسے عمل کرتے ہیں سچی گہرائی کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کیسے سوچتے برطاو کرتے اور پیش کرتے ہیں مصبت احملیت پروفیکشنیزم یہ ہے کہ اندر خانہ یہ ہڑک ہو کہ آپ جو کچھ بن سکتے ہیں اس میں کیسے بہترین بن سکتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ وہ بن سکیں گے جسے سپیل بائنرنی جی سی اے گارگنٹوین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کا نام دیا ہے کاروبار میں کھیل اپنے نام کرنا کبھی آسان نہیں رہا اور اس وجہ سے بہت کم لوگ وہ کام کر پائے جس کی وجہ سے آدمی کی شناخت پنتی ہے کمال محالت ایک انوخہ پن ہے اگر آپ وہی جرت دکھا سکتے ہیں جو کہ دکھانے کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو پھر میدان آپ کا ہے ایک موصر بسیرانہ خیال سننیجئے عام افراد کے درمیان بے تہاشا مقابلہ ہے کوئی مقابلہ نہیں آج کی منتشر خیال دنیا میں کہ جہاں اقدار کا پتہ ہے اور نہ آزام معاصیہ ہیں اپنی مروسی خورجوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کو انمور بنانے کا اس سے بہتر موقع کبھی نہیں آیا آپ کتنی بار کسی دکان یا ریسٹوران میں ایسے کسی فرد سے ملے ہیں جو مکمل طور پر حاضر ہو حیران کن حد تک دھیمہ ہو خیر معمولی معلومات رکھتا ہو بھر پور طور پر جو شیلہ ہو نہایت جفا کشت ہو خوب خواب دیکھنے والا ہو مجدانہ مزاج رکھتا ہو اور وہ جو کچھ کرتا ہو اس میں مثالی ہو شاید کبھی نہیں ایسا ہی ہے نا ہاں کالو باری اور رحمت اسلین کیا مجھے ایک ایسا آدمی تلاش کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کے انٹرویو کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو جی سی اے مل گیا آپ تو خوش قسمت ہوئے اور آپ پتی چل لائے آپ اپنے شعبے میں بہ آسانی نمائیہ ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے اپنے عظم میں پفتا رہیے اپنے معیارات پڑھائیں اور پھر آپ پیداشی طور پر جو کچھ ہیں اس کے لیے جت چاہیے البتہ یہ بات بہت اہم ہے آپ کو روزانہ بہتر بننا ہوگا مستقل مزاجی کمال محالت کا ڈین میں ہے اور جب چھوٹی چھوٹی بہتریاں روزانہ باقائدگی سے کی جاتے ہیں تو وقت گزارنے کے ساتھ فضل کے نتائج ملتے ہیں بڑا مہربانیہ یاد رکھئے کہ عظیم کمپنیاں اور حیرت انگیز زندگیاں ایک دم وجود میں نہیں آتی انہوں نے جستہ جستہ فت کو بہتر کر کے یہ نتائج حاصل کیے روزانہ چھوٹی چھوٹی فتوحات بار بار طویل عرصے تک ملتی جائیں تو نتیجتاں کمال پیدا ہوتا ہے لیکن عرصہ دراست تک یہ کھیل کھیلنے کا سبر آج کم ہی میں پایا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کبھی وجہ نہیں بن پاتی یہ تمام معلومات بہت ہی شاندار ہیں خاص کر میرے فن کے لیے تو بہت ہی قیمتی آرٹس نے اپنی قمیز واپس پہنتے ہوئے تشکر آنا انداز میں کہا یہ سن کر خوشی ہوئی اور اب پتی نے بھی اظہارے تشکر کیا دیکھیں میرے خیال سے آپ دونوں نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سیکھا ہے میں سمجھتا ہوں لہذا بڑائے مہربانی پہلے سانس لیجئے اور پرسکون ہو جائے باقی تمام دوشوں سے ہٹ کر بننا ایک سفر ہے فنشناسی ایک جاری عمل ہے روم ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا سمجھے سمجھے آرٹس نے اقرار کیا یقینا کاروباری عورت نے بھی تسلیم کیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اپنی آلہ ترین خصوصیات اور بہترین انسانی اصاف اور خوبیوں کی انتہا پک پہنچنا ایک تکلیف لے اور خوفناک عمل ہے میں نے بھی بہت سی صحبتیں سہی ہیں اور آپ کو اس راستے کے فوائد اس پر پنلنا شروع ہوں گے جب آپ 5 اے ایم میتھڈ پر استقامل سے ڈٹے رہیں گے یہ فوائد بڑی میں خدار میں پیسہ سہرت اور دنیاوی طاقت مل جانے سے کہیں زیادہ ہیں اور میں نے آج آپ کو جو راست سکھایا ہے اس صبح سویلے جاگنے کے نظام کا بنیادی حصہ ہے اور خود کو ایک نہایت کامیاب اور طابع انسان برانے کی تیاری کے لیے بہت لازمی آنے والی سیشنز میں ہم اس کی وزید گہرائی میں جائیں گے اس سے پہلے کہ آپ دونوں آج واپس جائیں میں آپ دونوں دوستوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک کار گزار ایک برویسر کی حیثیت سے اور ایک انسان کے طور پر اگرچہ نمو گروت سخت ہو سکتی ہے تاہم یہ وہ اندہ ترین کام ہے جو ایک انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے اور ہاں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ جب آپ کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے تو آپ بھرپور زندہ ہوتے ہیں اور اکثر اس وقت جاکتے ہیں کہ جب ہم خوف زدا ہوتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں اس لئے ہمیں آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک کاروباری عورت نے حسین سمندر کی کھنڈی ہوا میں اپنے بھولے بانوں کو دھوتے ہوئے تصدیق کی ٹھیک آپ کی پیشہ ورانہ اور گھریلی زندگی اور جی سی اے کی حصول کے لیے پرنیادی مہارتوں اور بار مفہوم سرگرمیوں کے دوران اور مشکت درک کی ایک آخری مثال کہ کیسے کسی اہم منصوبے میں بارید نہیں ہو سکتے ہیں میں آپ دونوں سے چاہوں گا کہ تراکی کریں اس سن بات نہیں اس کے بعد دوپہر کو اس دیدنی کھانے کا نظارہ کیجئے گا جو میری ٹیم میں خاص طور پر آپ کے لیے تیار کیا ہے مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں پورٹ روی پہنچنا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ دونوں اس دوران دھر کا سا لطف پائیں گے لہٰذا مسٹر رائیلی ایک لمحے کے لیے ٹھائر گیا اور جھکتے ہوئے اپنے امبوٹھوں کو چار مرتبہ چھو کر یہ منتر پڑھا آج کا دن بہت ہی شاندار ہے میں اسے کمال مہارت کے ساتھ جیوں گا جس میں لا محدود جوشو خرش اور بے انتہا وقار ہوگا اپنے ویجن کے لیے خلوص اور دل میں فرط محبت مجھے یاد ہے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا اور اب پتی نے بات جاری رکھیں اس میں ایک اطالبی فیشن کمپنی مانکلئر کے سر براہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی پسندیدہ غذا کیا ہے اس نے جواب میں بتایا کہ ٹرمارٹر والی سپیگٹی پھر اس نے یہ بھی وضاحت کی کہ اگرچہ اس کی تیاری سادہ ہے لیکن اسے ٹھیک ٹھیک تیار کرنے کے لیے بہت غیر معمولی مہارت اور خاص حمد شاہیے ہم تینوں کے لیے ایک لفظ بہت ہی اہم ہے اور اپنے ذہن میں رکھئے کہ جب مثالی کھیل میں شریک ہوتے ہیں اپنی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں تو اس لفظ کو ذہن میں رکھئے میار بندی کلیبریشن اندہ ترین روئیوں کا اختیار کرنا اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا خیال لکھنا ہی دانہ داری یا باریک بھی نہیں ہے اور یوں آپ اپنی موروسی ذہانت کی مراج پر پہنچتے ہیں جادوی زندگی جیتے ہیں اور یہی سب کچھ ہے پھر اس نیرالے رئیس نے ریشن کا ٹکڑا گوتل میں سے نکال کر اپنی کمیز کی جیب میں ٹال لیا اور غائب ہو گیا عدب سارائے